السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو کیا قبر میں ہمارے پاس وہی ہوش و حواس رہے گا جس ہوش و حواس کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں جس وقت ہم سے منکر نکیر قبر میں ہونے والے سوالات پوچھیں گے تو کیا ہم اسی ہوش و حواس کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کے رنگ کالے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں پھر وہ آ کر قبر میں مردے کو اٹھاتے ہیں تو مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کفن سر سے کمر تک گر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس مردے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جب مردہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان تینوں سوالوں کے جواب کا پتا کہاں سے چلا تو گویا قبر میں ٹوٹل چار سوال کیے جاتے ہیں جس کی تفصیل میں کسی دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا تو اگر بندہ نیک ہو مومن ہو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والا ہو تو وہ ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم ان سوالوں کا صحیح جواب دوگے پھر اس کی قبر کم از کم ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قبر میں دلہن کی طرح سو جاؤ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ نہیں میں سونا نہیں چاہتا بلکہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اس قبر کے احوال اس قبر کے حالات بتا سکوں تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کا کوئی قانون نہیں اب تم اپنی پہلے والی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے اور تمہیں اب سے لے کر قیامت تک اسی قبر میں آرام سے سونا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر قبر میں جانے والا بندہ منافق ہوتا ہے کافر ہوتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے تو نہیں پتا ہائے مجھے تو نہیں معلوم ہائے میں نے جانا ہی نہیں ہائے میں نے دنیا میں دین پر عمل ہی نہیں کیا میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے اور پھر فرشتے اس کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ تم یہی جواب دوگے اور اس کے بعد فرشتے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تُو اس مردے کو بھینچ لے اس کو دبا دے چنانچہ زمین دونوں طرف سے اس مردے کو دباتی ہے یہاں تک کہ مردے کی ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھوز جاتی ہے اور مردہ درد کی شدت سے کراہنے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے سو اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جب ایمان والا بندہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ اتمنان سے ان سوالوں کا قبر میں پیش کیے جانے والے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے چونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں دین پر عمل کیا چونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں قرآن شریف کو اپنا رہنما مانا چونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو رب مان کر زندگی بسر کی چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کیا اسی لیے وہ قبر میں اتمنان سے اور سکون سے ان سوالوں کا جواب دے لیتا ہے اس کے اوپر خوف تاری نہیں ہوتا اس پر گھبراہٹ تاری نہیں ہوتی اور اسی چیز کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر قبر میں جب تم سے سوال کیا جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا اے عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تمہیں مٹی میں دفنا کر واپس چلے آئیں گے اور تمہارے پاس ایک امتحان لینے والا آئے گا جس کی آواز بہت گرج والی ہوگی جن کی آنکھیں بجلی کی طرح اچک لینے والی ہوں گی سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور وہ تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری اقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس طرح آج تمہاری اقلیں تمہارے ساتھ ہیں قبر میں بھی تمہارے ہوش و حواس اسی طرح سلامت رہیں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پھر تو میں اسے جواب دے دوں گا لیکن آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ آپ کی اقل قبر میں سلامت رہے گی اس لیے آپ بہت اچھی طرح سے فرشتے کو جواب دے لیں گے کیونکہ اقل اس کی سلامت رہے گی جس نے دنیا کی زندگی میں اپنی اقل کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق استعمال کیا ہو سو جس شخص کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہو وہ تو قبر میں بہت اتمنان سے بہت سکون سے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دے لے گا لیکن جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کو دھوکہ دیا ہو جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے میں چیٹنگ کی ہو وہ شخص کبھی بھی بچ نہیں سکے گا اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایمان پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے